بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام ہے ریپورٹرز ریسک اور میں ہوں علی نیازی ناظرین پروگرام میں آج ہم آغاز کریں گے تانیہ والے سے ایک اہم خبر جہاں پر زمینوں پر پانی دینے کے دوران یوسی چیئے میں نے ایک انہوں نے کاشتکاروں پر لاتھیوں سے حملہ کیا ہے اس حملے میں انہوں نے لاتھیوں اور انٹوں کا ازادانہ استعمال بھی کیا ہے چھے کاشتکار استصادوں میں جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں چار جو زخمی ہیں انہیں کراچی منتقل کر دیا گیا ہے یہ دو گروپوں کی لڑائی ہے دو برادری ہے جن کی آپس میں یہ لڑائی ہے اور ایک کافی عرصے سے تنادہ چلا آرہا ہے اور اس تنادہ کے بعد یہ صورتحال انتہائی خطرناک صورت اختیار کر چکی ہے شہریار نمن ہمارے ساتھ ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اصل واقعہ یہ کیا رنما ہوا ہے شہریار کیا بتائیں گے اس حوالے سے یہ ٹنڈولا ایار کے تعلقہ چمبر کی یو سی لانڈی کا جرمن لیاقت اوٹھو سلطان راہی بن گیا ہے سندر چانگ تھانے کی حضر میں واقعہ زمینوں پر پانی زمین کے دینے کے دوران یو سی جرمن نے ساتھیوں سمیت کاشتکاروں پر لاتیوں سے حملہ کر دیا حملے میں لاتیوں اور ہیٹوں کا آزادہ نے استعمال ہونے پر چھے کاشتکار شدید زخمی ہو گئے جن میں سے چار زخمیوں کو کراچی اسپطال منتقل کر دیا گیا ہے اوٹھا برادری کے دو گروپوں میں پانی پر تنازہ کافی عرصے دے جاری تھا پانی کی تنازے پر دونوں گروپوں کے علاقے کے موجود کے پاس پیسلا بھی ہوا تھا پیسلا کاشتکار عبدالرزاق اور مشتاک اوٹھو کے حق میں سنایا گیا تھا ملنے والی اطلاعات کے مطابق زمینوں کو دینے والا پانی سرکار ہی ہے مگر یو سی جرمن لیاقت اوٹھو دوسرے گروپ کے زمینوں کو پانی نہ دینے کے لیے بزد دے حملہ کرنے پر سنجل جانگ کھانے پر یو سی جرمن لیاقت اوٹھو سمیں دس افرادوں پر مقدمہ بھی درج کر دیا گیا ہے مقدمہ میں صداقہ شوکت حنیف وحید محمد رہیم اور دیگر کو شامل کر دیا گیا ہے جبکہ مقدمہ میں جان سے مارنے کی کوشش حملہ آور حملہ ہنگام آرہی سمیں دیگر کلم شامل کر دیا گیا ہے جبکہ پولیز ذرا کا کہنا ہے کہ دو ملزموں کو گرفتار بھی کیا گیا ہے مگر تال ہونے کی گرفتاری شو نہیں کی گئی ہے شہریار میمن ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ٹڑوال آئیار سے زندگی کا علاقہ وہاں کی صورتحال آپ نے ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ کس طرح یہ جھگڑا ہوا ہے ناظرین آگے پڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں ہم شہر جڑا والا سے جڑا والا میں ایک کپڑے کی فیکٹری میں آتس زدگی کا واقعہ سامنے آیا ہے کپڑے آگودام ہے جہاں بجلی کا شارٹ سرکٹ ابھی تک بتایا جا رہا ہے کہ اس شارٹ سرکٹ کی وجہ سے وہاں پر آگ لگی ہے لاکھوں روپے کا کپڑا جل کر خاک ستر ہو چکا ہے ریسکیوڈ ڈیولمن ڈیول ٹو کے مطابق تحال ابھی کوئی جان نقصان نہیں ہوا ہے کمر آباس ہمارے ساتھ ہوں کے ہم ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ اس بارے میں ان کے پاس کیا معلومات ہیں کمر آباس ابھی کے تازہ تریم کیا صورتحال ہے وہاں پر کمر اگر آپ میں جو سن پا رہے ہیں تو بتائیے گا کہ اس وقت جو صورتحال ہے اس فیکٹری کی کیا مناظر ہے وہاں پر یہ جانا مالا روڈ پار کھوڑیاں والا میں نیجی ٹیکٹری ہے میگنا پرائیویٹ میٹرٹ کپڑے کی یہ فیکٹری ہے اس میں اچانک جو ہے وہ آج سبح جو ہے وہ بجلی کے سرکٹ سے اچانک اس میں کپڑے کے کدام میں آگ بڑھ گو تھی اور آگ کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ انہوں نے جلدی جلدی جو دوسرے جو اس کے بلاگ سے کدام سے کپڑے کے اس کو بھی اپنے لپیٹ میں لے لیا فیصلہ بار سے جڑا والا سے خوڑیاں والا سے وان وان ٹو ٹو ریسکیو کے تینے جو گاڑیاں آگ بجاتی رہی اور آگ تقریباً لگا تار چار گھنٹے جو ہے آگ جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی چار گھنٹے کے بعد پریشن جو ریسکیو وان وان ٹو ٹو نے کیا چار گھنٹے کے بعد آگ جو ہے وہ کابو پا لیا ہے جس میں تقریباً لاکھوں روپے کا کپڑا جو ہے کداموں سے وہ بلکل خاک ہو گیا ہے جل کر اگر میں یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ جب آگ لگی ہے اس میں تقریباً درجنوں کے حساب تھے مزدور جو تھے وہ بھی کام کر رہے تھے لیکن اس میں آگ جو ہے وہ مزدور کسی قسم کا جانی نقصان جو ہے وہ نہیں ہوا اور نہ ہی کوئی اطلاع ہے لیکن جو کپڑا ہے کپڑا تقریباً لاکھوں روپے کا جو گدام جو ہے وہ تین چار گدام جو ہے مکمل طور پر وہ جل کر راک ہو گئے ہیں اور ریسکیو وان وان ٹو ٹو نے جو پریشن ہے وہ اپنا مکمل کر لیا گیا ہے آگ پر کابو پا لیا ہے جی کمرباز ہمارے ساتھ تھے آپ بتا رہے تھے کہ اس وقت آگ پر کابو پا لیا گیا ہے اور وہاں پر صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ناظرین ہم نے رکھی ہے کمرباز کی زبانی ویہاڑی سے بات کرتے ہیں جہاں ملتان روڈ ڈگری کالج کے سامنے بس کی ایک موٹر سائیکل کو ٹکر کا واقعہ سامنے ہے جس میں ایک خاتون بتایا جا رہا ہے کہ موقع پر جانبھاک ہو گئی ہے اور ایک شخص زخمی ہے جو ہے لاش کو حسبتال منتقل کیا گیا ہے اس وقت آگے سے بات کرنے کے لیے ہوارے ساتھ موجود ہوں گے شیخ انان ہم ان سے بات کرتے ہیں شیخ انان کیا بتائیں گے ہوارے ناظرین کو یہ ایسا کہ ملتان اور ڈگری کالج کے سوار میں موٹر کو ٹکر ہوئی سے میاں بھی موٹر سے جارے تھے خاتون جہاں بار ہو گئے اور چھولت شدید زخمی ہو گئے زخمی کو ملتان نکھا رہے پر جڑھ دے گیا اس قرم پور کے رہشی سے جی پی کے شیخ انان ہوارے ساتھ آپ موجود تھے ہوارے ناظرین کو آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے نصیر آواز سے رہزن بات کرتے ہیں جہاں پر ڈرامراد جوالی میں منگولیے قریب مسافر کوچ کی موٹر سائیکل کو ٹکر کا واقعہ وہاں بھی سام جائے ہیں اور اس مسافر کوچ کی ٹکر سے جو ہے موٹر سائیکل سوار دو افراد بتایا جارہا ہے کہ وہ جان بھک ہو گئے ہیں کوچ کے ڈرائیور کو گرفتار کر لیا گیا ہے پولیس نے گرفتار کر لیا ہے اور مقدمہ بھی دہج کر لیا گیا ہے اس کا حوال ہم جانیں گے ارشاد لاشاری سے ہوارے ارشاد ہوں گے ارشاد ارشاد کیا بتائیں گے ہوارے ناظرین کو پولیس نے موقع پر پہنچا ہے دونوں لاشوں کو اپنی تیویل میں لیا اور درائیور کو گرفتار کر لیا ہے ارشاد لاشاری ہمارے ساتھ آپ موجود تھے اور وہاں کی صورتحال ہمارے ناظرین کے سامنے آپ نے رکھی ہے ناظرین آگے بڑھ کے ہم بات کرتے ہیں خانہ وال سے خانہ وال جہاں پر ڈرائیورنگ لائسنس کا حصول انتہائی دکت طلب عمل وہاں پر بن چکا ہے کیونکہ ٹاؤٹ مافیا کا راج ہے اور ٹاؤٹ مافیا کے بغیر آپ ڈرائیورنگ لائسنس خانہ وال میں بنوان نہیں سکتے ہیں سعید عباس بٹی حوالے ساتھ ہے ان سے ساری رودات سنتے ہیں سعید کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو پاکستان کا یہ علمی ہے کہ پاکستان کی جو عبادی ہے وہ تقریباً اسی فیصد دے علاقوں میں ریش پذیرہ اور کام پڑے لکھے ہیں یہ سادہ لوگ ہیں جن کو ڈرائیورنگ لائسنس کے حصول کے لیے سعی معلومات نہ ہونے کی وجہ سے وہ لوگ مختلف ٹاؤٹس کے پاس جاتے ہیں کہ ہمیں لائسنس بنوا کے دیا جائے تو اس وقت میں موجود ہوں خانہ وال پولیس لائن کے اندر اور اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ڈی ایس پی ٹیفیک نہیں عباس صاحب تو مزید تفصیلہ منصر جانتے ہیں اسے سر بتائیے کہ یہ جو ڈرائیورنگ لائسنس کا حصول ہے یہ کس طرح سے شہریوں کو آپ کیا میسے دینا چاہیں گے وہ کس طرح خدمت سنٹر پہ آئیں اور کیا کیا کرنا چاہیے اور کس طرح ان کو یہ لسانس مل سکتا ہے یہ بہت شکریہ میں آپ کے چینل کے توسط سے خانہ وال کی پبلک کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ خانہ وال میں ڈرائیورنگ لائسنس کا حصول نہیت آسان ہے آپ آئیں تشریف لیں خدمت مرکز میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں جو سرکاری فیس ہے جو گورنمنٹ کی فیس ہے وہ ادا کریں تقریباً دس منٹ کے اندر آپ کا لرنر لائسنس بن جائے گا اس میں ہم نہ صرف یہ کہ کار مور سیکل کا لائسنس بنا رہے ہیں بلکہ ال ٹی وی کا ہیوی ٹریفک کا پی ایس وی یعنی پبلک سرویس ویکل ان سب چیزوں کا لرنر لائسنس بنوائیں اس کے بعد آپ تشریف لیں آپ کو کسی ریفرنس کی ضرورت نہیں ہے کسی سفارش کی ضرورت نہیں ہے ہمارا بڑا شاف صفاف نظام ہے آپ یہاں آکے ہمیں ڈرائیورنگ ٹیسٹ دیں آپ کو میں یقین دلاتا ہوں جس سے ڈرائیورنگ کرنا آتی ہے اس کا لائسنس لازمی بن جائے گا اور اگر آپ کو ڈرائیورنگ نہیں کرنا آتی تو آپ کے لئے پھر ہی اس کا حالی ہے ہم نے ایک بہت اچھا ڈرائیورنگ سکول بنایا ہوا ہے خانے وال میں جہاں پہ ہم نہ صرف یہ کہ کار مور سیکل کی بلکہ کمرشل ڈرائیورنگ کی بھی ٹریننگ دیتے ہیں اس کی پندرہ دن کی کلاس ہوتی ہے اس میں آپ کو ڈرائیورنگ بھی سکھاتے ہیں اور کار کی میکینکس کار جو بھی وہیکل ہے اس کی میکینکس کے بارے میں بتاتے ہیں بنیادی حصول سکھاتے ہیں ٹریفک سینلز کے بارے میں تعلیم دیتے ہیں اور ہم نے ٹریکٹیکل تربیت کے لئے ایک بہت اچھا سٹیٹ آف ڈی آرٹ پنجاب کا بیسٹ ڈرائیورنگ ٹریک بنایا ہے ہم نے یہ تقریباً ایک کلومیٹر لمبا ہے جو میٹل ٹریک ہے یہاں پہ ہم لوگوں کو درائیورنگ کی ٹریننگ دیتے ہیں اور پندرہ دن کے بعد ہم اس کا لائسنس بھی دیتے ہیں لٹیوی کے حوالے سے کیا فیس ہے کیا شردولہ اس کے برکتہ سکھول ہے جو کار مرسیکل کی ہے اس کی تین ہزار روپے فیس ہے اور لٹیوی کی چھ ہزار روپے پندرہ دن کی ٹریننگ کی فیس ہے اس کے بعد آپ کو ٹریننگ دیتے ہیں سکھاتے ہیں تعلیم دیتے ہیں اور آپ کو لائسنس بھی بنا کے دیتے ہیں جی بلکل جیسے کہ آپ نے ان کی گفتگو سنی ان کا کہنا ہے کہ آئی جی پنجاب کی خصوصی ہدایت پر پولیس لائن کے اندر درائیورنگ سکول کا اتمام کیا کہ یہاں پر لٹیوی کے لیے جو آنے والے امیدوار ہیں ان کو درائیورنگ ٹیسٹ کے لیے جو ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے اس کی سرکاری طور پر فیس چھ ہزار پر مقرد کی گئی ہے جو کہ سرکاری خزانے میں جمع کروای جاری اس کے ساتھ ست کار موٹ سیکل کی تین ہزار کروای جاری ان کا یہ کہنا ہے کہ شہریوں کو ہماری طرف سے میسج ہے کہ وہ آئیں اور آ کر خدمت سنٹر پر آئیں خدمت مرکز پر آکے آپنا جو ہے لرنر بنوائیں اس کے بعد اگر ان کو درائیورنگ نہیں آتی تو وہ ہمارے درائیورنگ سکول میں آئیں ہم ان کو ٹریننگ دیں گے ان کو مکمل سہولیات دیں گے جب وہ درائیورنگ مکمل سیکھ لیں گے تو اس کے بعد ہمارے ساتھ موجود تھے خانوال سے اور خانوال کی صورتحال ہمارے ناظرین کے سامنے آپ نے رکھی ہے شورکورٹ سے ناظرین ہم بات کر لیتے ہیں شورکورٹ جہاں طلبہ کے درمیان نات مقابلوں کا انعقاد وہاں پر کیا گیا ہے غلام شبیر طاہر وہاں سے ہمارے ساتھ ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں غلام شبیر طاہر کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو میں سے موجود ہوں ہم درد پبلس سکول میں آج یہاں پر پرائیویٹ سکول سیکٹر اور گورنمنٹ سکول سیکٹر کے طلبہ اور طالبات نے نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا کمپٹیشن اور تقریری کمپٹیشن کیا ہے اور ہم درد پبلس سکول میں اس میں موجود ہوں اور میں ساتھ یہاں پر پہلی پوزیشن اور حاصل کرنے والی طالبہ موجود ہے اب اس سے باہ کرتے ہیں اس کا کیا کہنا ہے بیٹی آپ کیا بتائیں گے آج کے تقریری کے بالے سے اس میں میرے اسازہ اور میرے والدین کے میرے والدین کے بھرپور محنت ہے کہ آج میں یہاں تک پہنچے اور پہلی پوزیشن آسل کریں جی میرے ساتھ سیکٹر مجھے کرنے والا منیبو رحمان بیٹا موجود ہے وہ ہم اس سے باہ کرتے ہیں بیٹا آپ کیا بتاؤگے سوالے سے اس میں میری اسازہ کرام کی بھرپور محنت ہے میں ان کا تہر دل سے شکر گزار ہوں انہوں نے مجھے سمجھایا اور تقریر کرنے کا طریقہ سکھایا اور میں اپنے والدین جی میرے ساتھ یہاں پر بچی کے والدیں محترم بھی موجود ہیں جو ہمدر جو اپنا سرائی پوبلس سکول کے پرنسیپ بھی ہیں وہ انہوں سے باہ کرتے ہیں کہ ان کا احساب والد سے کیا کرنا کیا بتائیں گے آپ کی بچی نے پہلے بتوشانس لیے آپ کیا پسوس کر رہے ہیں بچی میناج گرامر سکول کی بچی ہے اور یہاں اس سکول میں بچوں کی تعلیم کے ساتھ ان کی تربیت بھی ہم کرتے ہیں اور ان کو غیر نسابی جو سرگرمی ہیں ان کے اندر بھی بچوں کو برپور حصہ دلواتے ہیں یہی ان کی میند ہے کیسے وجہ سے آج بچی یہاں پر فسٹ بوئیشن لیے گیا جی بالکل ہم نسابی سرگرمی ہیں ان کے ساتھ غیر ہم نسابی سرگرمی ہیں بہت ضروری ہے میں ساتھ ادارہ حدہ ہمدر پوبلس سکول کے پرنسیپل ماما شریف صلوح صاحب موجود ہیں خالد صلوح صاحب موجود ہیں تو اس کا مقصد یہ تھا کہ بچوں کا تعلیم کے ساتھ ساتھ یہ جو غیر نسابی سرگرمی ہیں یہ بھی اچھے انداز میں ہو سکیں تاکہ بچوں کا ذہن جو پڑھائی کی طرف مزید راگب ہو جی بالکل ان کا یہ کہنا ہے کہ بچے ہم نسابی سرگرمی کے ساتھ غیر ہم نسابی سرگرمی ہیں جو ساتھ ٹچ رہیں گے تو ان کی ذہنی نشن نماپ ہی ہوتی رہے گی اور بچے میں کانفیڈنس پیدا ہوگا اور آنے والے وقتوں میں یہی بچے کل کے مستقبل آج کے مستقبل پر سے مستقبل کے میمار ہیں اور ان بچوں سے یہ وابستہ جو آج کی یہ پروگرام تھا یہ بہت اچھا ایونٹ انہوں نے انقاد کروایا ان کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی کہنا ہے کہ والدین ان بچوں کو اپنی اچھے سے اچھے تعلیم و تربیت کے لیے اچھے سے اچھے سکولوں کے انتخاب کریں ہمارے ساتھ آپ موجود تھے شورکورٹ سے اور شورکورٹ کی صورتحال آپ نے ہمارے ناظرین کے سامنے رکھی ہے ناظرین ٹوبا ٹیکسنگ سے ہم بات کر لیتے ہیں جہاں پر پولیس نے سٹ آباز و خلاف کاروائی کی ہے تین سٹ آباز جو ہے انہیں گرفتار کیا گیا ہے میں موظم علی ہمارے ساتھ ہوں گے ہم ان سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ پولیس کی اس کاروائی کا کیا احوال ہے ان کے پاس کیا بتائیں گے موظم علی ہمارے ناظرین کو ڈی پی اوکار کریشی کے حدیت پر ڈی ایس پی صدر سرکر نیمزی سندو کی جری نگرانی ایس ایچو سیٹی ٹوبا سیٹی کی بڑی کاروی دیکھنے میں جواری تین چواریوں گرفتار کر لیا گیا ہے ان کے قبضے میں کافی سمان برامد کیا گیا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی ایس پی صدر سرکر نیمزی سندو آئیے مزید ان سے جانتے ہیں ڈیسٹرک پولیس آفیسٹر ٹوبا ٹیکسنگ جناب وقار ربن قریشی صاحب کی خصوصی ہدایات پر ٹوبا ٹیکسنگ پولیس نے سماجی برائیوں کو جڑ سے اکھارنے کا دہیہ کیا ہوا ہے یہ اسی صدر سے یہ کڑی ہے کہ ایس ایچو سیٹی ٹوبا ٹیکسنگ رانہ عبدالغفار کو انفرمیشن ملی تھی ایک جہانزیب عرف زیبی ایک مشہور جواریہ ہے جو پچھلے آٹھ دس سال سے جوہ نا یہ جوہ کروانے کا کام کر رہا ہے اور خوش قسمتی سے وہ بچ جاتا رہا ہے آج تاکہ اسے خلاف کاروائی نہیں ہوئی اس انفرمیشن کے اوپر اس کو ریڈ کیا گیا ریڈ کرنے کے بعد اس کو اور اس کے دو ساتھیوں کو کامران اور جعوید کو موقع سے گرفتار کیا گیا جنہوں نے ریڈنگ ٹیم کے ساتھ مضامت بھی کی جس کا اپنے مضامت کا اور جوہے کا مقدمہ درش کر دی ہے اس میں ایک جو جو ایک بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ اس جواری کے اپنے ذاتی تین چر گھر ہیں شہر میں لیکن یہ قرائے کے گھر لے کے اس پہ جو اپنا یہ کاروبار کرتا ہے اور قرائے کے گھر بھی یہ دو دو تین گھر جو ایک وقت اس کے پاس ہوتے ہیں جنہیں اس نے ایڈوانس قرائے جو انا مالکان کو دیا ہوتا ہے اور مختلف وقات میں یہ اپنے جو انا لوکیشنز چینج کرتا رہتا ہے اور مختلف گھروں میں جا کے یہ جو انا اس طرح کی کام کرتا ہے تو اس سے ہم جب ریکارڈ چیک کیا گیا ہے تو ان کے قرائے داری ایک کے تحت ان کا اندراج بھی نہیں پایا گیا لہٰذا ان سب اس کے اس مقدمے کے علاوہ ہم قرائے داری ایک کے تحت بھی ان کے خلاف کاروئی کر رہے ہیں یہ بتائیں سر صدر سرکل میں بعض جگہوں پر آپ کے حرکے میں چوری ٹکیٹی کی واردہ تو ہو رہی ہے رپیو کے آنے کے بعد اس میں کیا بہتری آئے گی اس میں بہت زیادہ بہتری آئے گی بھی اور آب ہی چکی ہے ہم نے اس میں مختلف قسم کے گینگ پکڑے ہوئے ہیں جس میں ہم نے موٹسیکل بھی برامن کی ہیں اور گینگ بھی پکڑے ہیں جس میں بینوزرائی گینگ بھی ہیں وہ انقریب ہم انشاءاللہ اگلے ایک دو دن میں آپ کو اس کے بارے میں بریفنگ دیں گے یہ جیسا کہ ڈی ایس پی صدر سرکر نیم جی سندو نے بتایا ہے کہ ملزمان کے قبضے سے لیپٹاپ باری مقدار میں نگدی اور ٹھیک ہے میرے معظم علی ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ٹوپا ٹیک سنگ سے اور آپ وہاں کے صورتحال ہمارے ناظرین کے سامنے رکھ رہے تھے ناظرین مانوالہ سے ہم بات کرتے ہیں جہاں پر لاریڈا چوک مانوالہ میں ہے لیکن بارہ سال ہو چکے اس کی تعمیر نہیں ہوئی ہے صورتحال وہاں پر کیا ہے کیونکہ آئی روز وہاں پر وہ حادثات ہونا ایک معمول بن چکا ہے ہمارے ساتھ ہیں رہنا مدسر ہم انصبات کرتے ہیں مدسر کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو یہ لاریڈا مانوالہ ہے لیکن اس کو اب لوگوں نے لاریڈا مانوالہ کہنا بند کر دیا اور اس کو خونی چوک کا نام دے دیا ہے اس وقت پہ ایک شہری میرے ساتھ مجھولتا ہے اس سے پوچھیں کہ انہوں نے خونی چوک کا نام اس لاریڈا کو کیوں دے دیا جی بلکل میں بھی یہی کہوں گا کہ یہ لاریڈا مانوالہ نہیں ہے اس سے خونی چوک کہا جا سکتا ہے کیونکہ ایک تو کل ہمارے یہاں پہ ہمارے محلے کے ساتھ سال کے بزرگ تھے جو ٹریکٹر ٹرالی کی زد میں آکے جو اپنی جان کو گواہ بیٹھے ہیں ہماری حکومت سے اپیل ہے کہ اپنا اس چوک کے حوالے سے کہ اسے جل سے جل تعمیر کیا جائے اور یہاں پہ وارڈن پولیس کا انتظام بھی کیا جائے اور جو بلکل ہر طرح سے پاک ہو صاف ہو یہاں پہ جلد دس جلد یہاں پہ بارہ سال یہاں پہ بھائی کتنی لاغتے اب تک ہو چکی ہیں ہمیں پتہ چلا ہے کہ بارہ سال سے یہ چوک بننا تھا لیکن یہ بنا نہیں ہے اس سال تقریباً چالیس سے اباب جو ہے کہ یہاں پہ لاغتے ہو چکی ہیں اور جب یہاں پہ سٹوڈنٹس کو چھٹی ہوتی ہے تب یہاں پہ آپ لائف دیکھ بھی سکتے ہیں کہ پیچھے کتنا رش پڑا ہوا ہے یہ سارا رش جو ہے یہ چوکی وجہ سے چوکی خرابی ہونے کی وجہ سے یہاں پہ اتنا رش پڑا ہوا ہے کائنڈلی ہماری اپیل ہے عمران خان صاحب سے کہ وہ اس چوک کو اپنے مدن نظر کریں اور اس کا جو ہے جو تمیر کیجئے جی بلکل ان کی یہی پیل ہے کہ یہ چونک جو ہے یہ بارہ سال سے تمیر نہیں ہو رہا اس کو جلد تمیر کیا جائے اور یہاں پر لوگوں کو گزرنے میں آسانی مجسر ہو سکے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گزرنہ گریم بھی ایک سار سال کے جو بدروں تھے یہاں پر کراسن کے دران وہ ٹیٹر ٹرالی کی زیادہ میں آ کر اپنی زندگی جو ہے وہ گواہ بیٹے ہیں آپ ان کی یہی پیلیا کہ جلد پہ جلد اس کو تعمیر کیا جائے تاکہ طالب علموں اور شہریوں کو یہاں پر لیکن مدصر ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے سرگوڈا سے ناظرین آپ بات کرتے ہیں جہاں پر ڈی پیو سرگوڈا نے جرائم کو کم کرنے اور سائلین کے مسائل کو فوری طور پہل کرنے کے لئے اقدامات جاری کی ہیں کیا ہدایات جاری کی گئی ہیں اور کس طرح سے اقدامات کیے جارے ہیں کے جانے کے مہتسیم ارجمن سے مہتسیم کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو میں اس وقت موجود ہوں پریس کلپ کے سامنے آپ کو میں بتا چلوں کیونکہ حال ہی میں تائنات ہونے والی ڈی پیو سرگوڈا جناب ہمارا اتھر سہوہ محصد موجود ہیں آپ کو میں بتا چلوں کہ دو ہزار تیرہ میں بھی ای ایس پی یہاں پر رہ چکی ہیں اور ابھی ان کو ویلکم بھی کرتے ہیں اور ان کی ترجیحات دیکھتے ہیں کہ کرائم کے حوالے سے کیا ہے کوئی اقدامات جو ہے وہ کرنا چاہا رہی ہے اسلام علیکم جی میڈم آپ کو گوڈا میں تائنات ہوئی ہیں اور کرائم کے حوالے سے اپنی ترجیحات ہوتا دیجئے جی بلکل سب سے پہلے تو بہت شکریہ آپ نے جس طرح بتایا کہ پہلے میں جائے لیں ہوں اور بہت حد تک پاکٹس ہیں اور جو یہ باتیاں ہیں میں سمجھتی بھی کوشش یہی ہوگی کہ جتنا بھی یہاں پہ کرائم ویو جس طرح سے آپ کو پتہ آتی ہے اور پھر اس کو قابو کر لیا جاتا ہے کوشش یہی ہوگی کہ میکسیمم ہم اریسٹ کنے میکسیمم ریکارڈ یافتگان کی بھی اور کریمنلز کی بھی اور جو ہمارے پرانے چلے آ رہے ہیں پیوز ان کو خاص طور پر میرا ارادہ ہے کہ ان کو اریسٹ کیا جائے اسی طرح ہمارے جو عدالتی مفروران ہیں جو بہت بڑی ایک وجہ ہوتے ہیں اسی کرائم کو بار بار کرنے کے عدالت میں بھی نہیں پیش ہو رہے ہوتے تو ان کی جو لسٹیں ہیں وہ ترتیب دی جا رہی ہیں ہر تھانے کے اندر اور امید ہے جلدی ان کو اریسٹ کیا جائے گا اور انشاءاللہ اس سے بہت ایفیکٹ آئے گا دپارٹمنٹل طور پر آپ کیا ترشیحات ہیں دپارٹمنٹل طور پر یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو بھی ہماری سروس ڈیلیوری کا میکنزم ہے اس میں آپ سٹارٹ کرتے ہیں کہ جب ایک شخص آتا ہے ہمارے دفتر میں اور درخواست لے کے آتا ہے اس کے ساتھ کیا روئیہ ہے اور اس کو کتنی جلدی اس کی درخواست کی اس کو واپسی پہ کال آتی ہے اس کو کس طرح سے بھلایا جاتا ہے بٹھایا جاتا ہے یہ سارے جو آپ ایٹیچوڈ کے ایشیوز کہلیں آپ اور آپ دوسرا یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو اٹینڈ کرنے کے جو ایشیوز ہیں وہ بڑے اہم ہیں کیونکہ اس شخص کا کام تو اللہ تعالیٰ کی میرمانی سے ہم حل ایک دن بعد تین دن بعد چار دن بعد کر لیتے ہیں یہی رادہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اس چیز کو چینج کریں ایک شخص جو آئے اس کو اس چیز کا کانفیڈنس ہو کہ میرا جو درخواست ہے میری اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ایکشن ہوگا اگر وہ سچا ہے تو ایکشن ہوگا جھوٹا ہے تو اس کو بتا دیا جائے گا اب یہ آپ کی درخواست جھوٹی ہے تاکہ یہ چیز کلیر ہو اس میں کوئی بلا وجہ کی تاخیر جو ہے وہ انسرٹینٹی نہ پیدا کرے آجی بہت شکریہ آپ کو میں بتا چلوں کہ ہمارا اتر صاحبہ فسٹ ڈی پیو لیڈی ڈی پیو ہیں جو کہ سرگودہ میں اب تک دو تائنات ہوئی ہیں تو ان کا عظم ہے کہ کرائم ریٹ جو ہے وہ انشاءاللہ کمی کی جائے گی اور سرگودہ کے سائلین کو جو ہے فیل فور جو ہے وہ انشاءاللہ تحفظ بھی دیا جائے گا بھی کہ آپ اس موطسم ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمارے ناظرین کو آپ اس حوالے سے آقا کر رہے تھے ناظرین بات کریں گے اب ہم زلہ ویہاڑی کی تحصیل سلطانپور سے جہاں پر دانش سکول میں دو سال بعد بھی کلاسز کا اجران نہیں ہو سکا ہے سکول بنایا گیا ہے لیکن ابھی تک وہ فعال نہیں ہوا کیا وجہ ہے اس کی فعالیت میں کیا رکاوٹ آئے جانیں گے سجاد موغل سے سجاد کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو آج بلکل موجود ہیں اس وقت ہم ٹبا سلطانپور کے علاقہ دانش سکول میں جو زلہ ویہاڑی تحصیل میل سی ٹبا سلطانپور میں بنایا گیا ہے کروڑوں کی لاغے سے تیار کردہ دانش سکول جو کہ کھنڈرات کا شکار ہے یہاں پہ لوگوں کا کہنا ہے کہ بچوں کے ٹیسٹ لے کے دوسرے سکولوں میں بھیجا جا رہا ہے جبکہ یہاں پہ کلاسز کا انقاط نہیں کیا گیا نہ تو یہاں پہ سٹار موہیا ہے میرے ساتھ علاقہ کے لوگ مجود ہیں جن کا کہنا ہے کہ ہمارے بچوں کو سہولتی مجسر نہیں ہے رہیم جیسے بھائی نے کہا ہے کہ واقعی تین سال ہو گئے تین سال کے بعد یہ دانش سکول بنی گیا ہے تو تقریباً ابھی دس بار آئے ہیں پورے علاقے والے جتنے بھی یہ گاؤں والا ہمارے گاؤں کے بچے ہیں کسی کو بھی یہاں پہ داخلہ نہیں مل رہا بڑی مشکلوں سے اگر ملتا بھی ہے تو اس کی فیس ہے کیونکہ ہمیں کہا گیا تھا کہ اس کی فیس کوئی فیس نہیں ہوگی غریبوں کے بچے ایسے پڑھیں گے غریبوں کے بچے ادھر آتے ہیں انٹریو دے کے دوسرے سکولوں میں بھی دیا جاتا ہے اگر گورنمنٹ نے یہ غریبوں کے لیے بنایا ہے تو میں کہتا ہوں کہ خدارہ خدارہ یہ مہربانی کر کے غریبوں کے بچوں کو پڑھنے دیں مہربانی کر کے آجی ان کا بھی کہنا ہے کہ خدارہ غریبوں پر رحم کریں اگر یہ ہمارے غریبوں کے بچوں کے لیے ہی سکول بنایا ہے تو مہربانی کریں اس میں ہمارے بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کا حق ہے اور انہیں فوری حکومت توجہ دے میرے ساتھ اور بھی جو علاقہ موقین لوگ مجود ہیں بھائی مجود ہیں بات کرتے ہیں ان سے جی جی میرے بھی یہ گنجارش ہے کہ یہ گورنمنٹ سے کہ یہ یہاں پہ غریب بچوں کو یہ وہاں پہ یہ تلیم حاصل کرائی جائے گی آجی سنیں ان کا بھی کہنا کہ بالاتر حکومت سے گزارش ہے وزیراعلا پنجاب وزیراعظم صاحب جو ہے اور میک میں جو اپنا ایجوکیشن کے اہلا افسران ہے اس کی طرف توجہ دیں تاکہ ہمارے غریبوں کے بچے جو ہے سہولت حاصل ہو اور یہاں پہ جو ہے تلیم حاصل کر رہے جبکہ دوسرے سکولوں میں نہ جا سکیں ہمارے بچے تو ویسے ہی تلیم مرہوم ہیں اور کافی حد تک جو ہمارے بچے ہیں باہر دور درہ سکولوں میں جا کے تلیم حاصل کر رہے ہیں ہماری حکومت مہنگائی کے ہاتھ ہو لوگ پریشان ہیں اور دیرہ خازز خان کے مختلف تحسینوں میں لوگ حکومتی پولیسیوں سے کچھ مطمئن نظر نہیں آتے ہیں چوہدری شفاق ہمارے ساتھ ہم ان سے بات کرتے ہیں شفاق کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو جی پرکل میں اس وقت موجود ہوں بستی ملو کی سب منڈی میں اور یہاں پر ہمارے ساتھ کچھ شہری اور دکاندار موجود ہیں آئیے ان سے بوجھتے ہیں کہ ان کا اس مہنگائی کے بارے میں کیا کہنا ہے جی میں محمد علیہ السلام بول رہا ہوں مہنگائی تو بہت ہے ٹمائٹر جو آج کال دس روپے دیس روپے کلو ملتے تھے یا ڈیڑھ سو دو سو روپے کلو ملتے ہیں میرچ بھی ایسی ملتی ہے ٹائی سو تین سو ہمارے ساتھ یہ بلکل ان کا کہنا ہے کہ حکومت ہمارے ساتھ کچھ تعامل کرے کیونکہ مہنگائی زیادہ ہے ہم نے بلے بچوں کے پیٹ پانے ہوتے ہیں جو کہ مشکل ہوں گیاں ہمارے ساتھ موجود ہے ایک دکاندار آئیے ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا اس بارے میں کیا کہنا ہے اسلام علیکم جوان بات کر رہا ہوں یہ ہمیں سبزیں بہت مہنگی میر رہی ہیں ہم آگے سے بھی تیزی بیچتے ہیں پیچھے سے ہمیں صحیح ریٹ ملے گا تو ہم آگے بھی صحیح ریٹ بیچیں گے ہمارے ساتھ آون کیے جائے گورنمنٹ ہمارے ساتھ ہر آئے روز آتی ہیں کہ چلان کر کے چلے جاتی ہیں تو ہم بہت پرشان ہیں تو ہمارا کوئی مسئلہ حل کیا جائے گے ہمارے ساتھ سے ایک لیڈیز بھی موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا اس کے بارے میں کیا کہنا ہے بیٹا سبزی بہت مہنگی بہت دی ہے کہ یہ گریب بندے کے در جائیے ہیں جب تاریخ کارنوارے ہیں تو تاریخ کھانوارے ہیں کہ ایسی کھیڑے پاس ہے جائیے سبزی تو میں نے دستہ دستہ سے بچانوں پاریے روٹی کھائیے آٹا موڈے لگے کھیڑی کھیڑی شاہ موڈی لے کے کھائیے ہیں گریب بندے ہیں یہ کچھا پوریاں دعایاں پوریاں کریے سبیاں پوریاں کریے ٹیڑزیاں پوریاں کریے بیٹا یہ بلکل یہاں پر مہنگی کے حوالے سے ہم نے بہت مختلف ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے کراچی سے ناظرین ہم بات کرتے ہیں کراچی شاہ پر عمر پر جانے والے زائرین کو نامنہات اجنیت مافیا مختلف پیکجز کا جھانسہ دے کر لوٹ رہی ہے کس طرح سے یہ سارا معاملہ ہو رہا ہے یہ جانیں گے ندیم شہزاد سے ہمارے ساتھ ہے ندیم ندیم کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو آزمین حج و عمر کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو شہریوں کو جو پریشانیاں لاحق ہیں اس پر بار آہ بار شہری اعتجاج کرتے ہوئے بھی نظر آئے ہیں اس حوالے سے جو عمرے کی ادائیگی کے لیے پاکستان سے جانے والے بہت بڑی تعداد ہے زائرین کی جو کہ اپنے فریضہ ہے کہ یہ ادائیگی کے لیے مکہ مدینہ تشریب لے جاتے ہیں اور اس حوالے سے جو ٹریول ایجنٹس ہیں جو کراچی کے اندر ٹریول ایجنٹس ہیں جن کے یہ کام عمرے کے حوالے سے جو پیکیجز اناؤنس کیے جاتے ہیں ان کے حوالے سے شہری پریشان حالیں انہیں بتایا کچھ جاتا ہے اور آگے جا کر ان کے ساتھ کچھ اور ہوتا ہے جو ہوتلز انہیں بتایا جاتا تو کافی دور ہوتے ہیں ناکس ہوتل ہو تو ان کی کارکردگی ناکس ہوتی ہے اور ان سے جو پیکیجز کے جو پیسے اگر وہ دیکھا جائے تو وہ رقم جو ہے برپور ایسے اچھے ہوتلز کی تری سٹارز ہوتلز کی رسول کی جاتی ہے ائر لینز کے جو پیسے وہ بھی تقریبا ان ائر لینز کے مطے مقابل لیے جاتے ہیں جو اچھی ائر لینز ہیں جن کے سروسز اچھی ہیں جن میں پراپر طور پر کھانا پانی دیا جا رہا ہے لیکن ایسی بھی ائر لینز استعمال کی جاتی ہیں جن میں نہ پانی دیا جاتا ہے نہ کافی دی جاتی ہے بلکہ اس کے بھی پیسے چارج کی جاتے ہیں اس حوالے سے جو عمرہ پیکیج دینے والے ہیں ان کا کوئی آرڈٹ چیک اینڈ بیلنس کرنے والا کوئی میکمہ میں نظر نہیں آتا کوئی ایسا کمپلینٹ سیل نہیں ہے کہ عمرہ کی ادائیگی کے لیے جانے والے جو پریشانیوں ان کو ساؤگی عرب میں لاکھ ہوتی ہیں یا پاکستان کے اندر لاکھ ہوتی ہیں وہ آ کر وہ اپنا جو ریکارڈ ہے اپنا اعتجاج جو ریکارڈ کرا سکیں اس طرح کا کوئی پیرامیٹر جو حکومتی نظر نہیں آتے وفاقی مذہبی امور کے جو میکمہ ہے اس سے بھی عوام مطالبہ کرتی بھی نظر آتی ہے کہ ایسا طریقہ کار اپنا جائے کہ انہیں اگر کوئی تکالیف ہو تو وہ فوری طور پر رابطے کے جائے اور جو بھی ٹیول ایجنٹس کے اور عمرے کی پیکجز اناؤنس کرنے والے جو نام نہاد ایجنٹس ہیں ان کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے تاکہ پرپر طور پر جو آئیٹا اور مستند جو ٹیول ایجنٹ ہیں جو عمرے کے کام کر رہے ہوں اس کے حوالے سے جو پیکجز اناؤنس کر رہے ہوں انہیں اجازت دی جائے پاکستان کے اندر اور نام نہاد ایجنٹوں کو رکا جائے جن سے شہریوں کو تکالیف پریشانیاں ہیں وہ باری برکم رکمیں بھی ادا کر رہے ہیں ایک انہوں کے بعد بھی پریشانیاں اٹھا رہے ہیں اس حوالے سے پاکستان کے شہری ہیں پاکستان کے بیٹے ہیں پاکستان کی قوم ہیں جو کہ بیرون ملک جا کر جب وہ اپنے آپ کو پاکستانی کی حیثیت سے جب وہ دیکھتے ہیں تو وہاں پر انہیں معیوب نظر آتا ہے کہ ان کے ساتھ انہی کے لوگوں نے انہی کے ایجنٹوں نے جو آتی ہوتے ہیں اور وہ سواد در بدر گھوم رہے ہوتے ہیں سراپہ اتجاج ہوتے ہیں وہاں پر ان کے ہوتلز کے اندر ایک ایک روم میں جہاں تین روم کی جگہ ہو تین بیڈ کی جگہ ہو وہاں پر آٹھ اٹھ بیڈ لگا دیے جاتے ہیں اور واشنون بہت چھوٹے ہوتے ہیں سعودیات نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں کافی دور دور ہوتل دے دیے جاتے ہیں بتایا جاتا ہے سو میٹر دو سو میٹر پہلی بات تو یہ جو انہیں بتایا جاتے ہیں اس سے ڈبل ٹرپل وہ فاصلہ ہوتا ہے اس حوالے سے حکومتی سطح پر اقدامات کرنے کی ضرورت ہے کمپلینڈ سیل کی ضرورت ہے کہ شہری اپنی کمپلینڈ نوٹ کرا سکے اور حکومت اس پر عمل اقدامات کرے یہ شہریوں کا مطالبہ ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے اور ہمارے ناظرین کا آپ نے بتایا کہ وہاں کی صورت حال کیا ہے خان کا ڈوگرہ سے ناظرین ہم بات کر لیتے ہیں خان کا ڈوگرہ جہاں کئی سالوں سے ٹوٹ پوٹ کا شکار سمدر آباد روڈ کی تعمیر پر کام شروع ہو گیا ہے ہمارے ساتھ ہے شفیق احمد جڑ وہاں سے ہم ان سے بات کریں گے شفیق احمد جڑ کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو موجود تھے خان کا ڈوگرہ روڈ سمدر آباد میں جو کہ عرصہ درا سے زیر دمیر تھا سابقہ حکومت کے امیدواروں نے ووٹوں کی لالج میں اسے شروع تو کروایا لیکن ووٹ لینے کے بعد اس روڈ کو وہاں ہی چھوڑ کے گیپ ہو گئے اور بات قسمتی یہ ہے کہ اس بار بھی یہاں سے منتقب ہونے والے کینیڈیٹ مسلم لیگ نون کے تھے انہوں نے جو بھی باتیں کی عوام سے وہ پورا کرنا تو دور کی بعد یہاں آ کر دیکھنا اور پوچھنا کے بارہ بھی نہ سمجھا تریخی انصاف کے رہنمارہ علی سلمہ رانہ وعیدہ آمد خان کی کوششوں کی وجہ سے آج یہ روڈ دوبارہ شروع کر دیا گیا ہے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پی پی اکسو ترتالی کے شیرتل انسان رانہ وعیدہ آمد خان آئین سے جو کہ یہاں سے منتقب تو نہیں ہو سکے لیکن انہوں نے آج بتا دیا کہ ہمیں ووٹوں سے نہیں ہمیں خانگا ڈوگرہ سے پیار ہے خانگا ڈوگرہ کی عوام سے پیار ہے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں آئین سے جانتے ہیں کہ وہ مزید کیا کہنا چاہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ سب سے پہلے تو میں آپ میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے بات کرنے کا موقع دیا یہ اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان طریقہ انصاف کی حکومت ہے اور عمران خان کا ویجن ہے کہ کوئی بھی روڈ ایجوکیشن کے معاملات ہو ہیلتھ کے معاملات ہو یہ ٹاپ ریڈ ریپے ہونے چاہیے یہ میں نے اور رانہ علی سلمان نے پوری جدوجہد کر کے پوری کوشش کر کے یہ فنڈ ریلیز کروائے ہیں اور انشاءاللہ اس سے پہلے بھی ہم نے پانچ کروڑ پیا خان کا ڈوکرہ کی جو ایم سیئے اس کو دیئے ہیں وہ بہت جلد کام شروع ہو جائیں گے آپ تھوڑا ویڈ کریں انشاءاللہ ہماری حکومت دردے دل رکھنے والی حکومت ہے اپنے لوگوں کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں اور انشاءاللہ برپور طریقے سے خان کا ڈوکرہ آنگے اور اپنے علاقے کے کام کرائیں گے اور لوگوں کا دل بھی خوش ہوگا اور ہم انشاءاللہ دعائیں بھی دیں گے پچھلے لوگوں کی طرح یہ وہ حکومت ہے جو یہاں سے لوٹ دوسوٹ کر کے باہر باگ جائے گی ہم نے آپ لوگوں میں رہنا ہے اور آپ کی دعائوں سے اور آپ کے ساتھ سے انشاءاللہ برپور طریقے سے یہاں ہاں کام کرانے ہیں جی اس کے علاوہ ہمارسہ سٹری صدر میں یہاں شہزاد الرحیم جو دائن سے جانتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا ہے جی جیسا کہ آپ نے کہا کہ دس سال جو خانگاڈوگران کے عوام جنہیں منتخب کرتے دی وہ باگ گیا وہ خانگاڈوگران سبتا ہے بار روڑ کر وہ کھاڑ کر چلے گا اور خانگاڈوگران کے عوام زلید ہوتے ہیں آج الحمدللہ تاریخین صاحب کی قیادت اپنا وعدہ پورا کر رہی انشاءاللہ تلالہ یقین تلالہ یقین دلاتے ہیں کہ جتنے بھی کام ہیں خانگاڈوگران کے انشاءاللہ رانہ علی سلیمان اور رانہ وعدہ صاحب کی قیادت میں کروائیں گے جیسے کہ ان کا کہنا ہے ہم نے جو بھی باتیں کیے وہ ہم سے انشاءاللہ اللہ وہ ضرور پورے کیے جائیں گے شفیق احمد جت ہمارے ساتھ آپ موجود تھے خانگاڈوگر سے اور آپ وہاں کی صورتحال ہمارے ناظرین کو بتا رہے تھے ناظرین ہم بات کرتے ہیں موسیٰ خیل سے جہاں پر اپوزیشن جماعتوں کے ذریعے احتمام حکومت اخلاف مشترکہ احتجاجی مظاہرہ کیا گیا ہے عبد الرحمن ہمارے ساتھ ہوں گے ہم ان سے بات کریں گے عبد الرحمن کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو جی بالکل سکت میں موجود ہوں ظلم ساخل میں جہاں پر اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے مشترکہ احتجاجی مظاہرہ ہو رہا ہے تو اس حوالے سے ہمارے ساتھ ابھی موجود ہے جمعیت کے بلدی امیر اپنی زمد صاحبی سے جانتے ہیں کہ کس حوالے سے مظاہرہ کی جاری ہے پاکستانی قوم کو معلوم ہے کہ یہ جو چور حکومت ہے اور یہ سیلیکٹر حکومت ہے بیرونی ایجنڈے پر کام کرنے والی جو حکومت ہے اس کے خلاف عوام سرپا احتجاج ہے اور عوام چاہتے ہیں کہ یہ حکومت جل سے جل مصطفی ہو جائے عوام کو اپنے ازادانہ رائے کا وقت دیا جائے جی امارے ساتھ موجود ہیں دوسری سیٹ پہ پرشنو قوم کے قائم مکام سکرٹری ملکی دمومدی سے بھی جانتے ہیں کہ آج کا مظاہرہ ہوا ہے اور آگیا کیا لائے مل ہوگی جی ملک صاحب جی جی میں آپ کو معلوم ہے کہ سارا یہ پہلے سے ہی جو پری پلان آ رہا ہے دو اپوزیشن کے احتجاج جاری ہے اور اپوزیشن رابطہ کمیٹر کی طرح سے جو ہمیں جو حکامات ملتے ہیں اب یہ احتجاج جاری ہے ہم جمعہ بے جمعہ احتجاج کر رہے ہیں اس نائل حکومت کے خلاف اور اس سیلیکٹرڈ حکومت کے خلاف تو آئندہ کے لئے بھی جو اپوزیشن پرٹو کی قائدیم کی طرف سے جو احکامات آئیں گے ہم اسی پر منوان عمل کریں گے اور اسی طرح جو احتجاج کے لئے جو پلان وہ ترتیب دیں گے ہم اس پر عمل کریں گے فیلالہ ہم جمعہ جمعہ احتجاج کر رہے ہیں آج اسی سلسلے میں جمعہ کے احتجاج میں احتجاج مظاہرہ کیا ہے جی آپ نے سنا کہ ہم پوزیشن والے کیتے ہیں کہ ہم ہر جمعہ کو احتجاج مظاہرہ کیا ہے فکر عبد الرحمان ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس سوالے سے آگاہ کر رہے تھے پیر محل سے راضینا بات کرتے جہاں پر صورت خالی ہے کہ گورنمنٹ بوائرز پرائیمری سکول چار دیواری سے وہاں پر محروم ہے بہت سے سکولز ایسے ہیں اس تمام طرح صورت حال کیونے سے پڑھائی سے دور ہو جاتے ہیں اس سوالے سے بات کریں کہ ہمارے ساتھ ہوں گے میرہ اکرام میرہ اکرام کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو جی بالکل اس وقت میں موجود ہوں تحصیل پیر محل کا گاؤں چیکر نمبر تین سو اکتیس گاہبے نورپور کے پرائیمری سکول میں جہاں بچے سردی میں تعلیم حاصل کرتے ہیں سکول کے دو کمرے ہیں اس حاضرہ بہت محنت کے ساتھ دن رات محنت لگن کے ساتھ بچوں کو پڑھاتے ہیں لیکن دو کمرے ہیں بچے سردی میں تعلیم حاصل کرتے ہیں چار دواری نہیں ہیں سکول کا گیٹ نہیں ہے نہ چوکی دار ہے نہ کوئی حفاظتی انتظام آتا ہے تو اسی سلسلے میں لوگوں نے احتجاج کیا ہوا ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہماری بھی خدارہ ہم بھی مسلمان ہیں ہم بھی انسان ہیں ہمارے بچے بھی تعلیم حاصل کرتے ہیں ہمیں انصاف دیا جائے خدارہ ہماری اپیل سنی جائے اسی سلسلے میں لوگوں نے احتجاج کیا ہوا ہے ہمیں ان سے پوچھتے ہیں کہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں جی بھائی بتائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام شہباز ہے میرے اس گاؤں سے تلق ہے اور میں یہاں پہ پریمری تک یہاں پہ پڑھاؤں میرے علاوہ یہاں پہ بہت بڑے بڑے نامور ڈاکٹرز اور انجینئرز یہاں پہ تعلیم حاصل کر چکے ہیں جن میں میں دو تین نام دوں گا ڈاکٹر شفیق رحمان صاحب اس کے بعد جو سینئر میڈیکل آفیسر ہیں شورٹکٹ سٹی میں اس کے بعد جو ہے ڈائریکٹر ایگریکلچر چودری ارشاہ صاحب اس وقت لئیہ میں ڈائریکٹر ہیں اور اس کے بعد جو ہے ڈائریکٹر فود آف پنجاب چودری جاوید اقبال اور ہمارے ایک اور ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب جو اس وقت سندیلیاں والی میں ڈی ایچو پہلے وہ ڈی ایچو رہ چکے ہیں یہاں پہ ڈسٹرک ہیلت آفیسر وہ سب یہاں سے تعلیم حاصل کر چکے ہیں تو یہاں پہ اتنی خستہ حالت ہے بلڈنگ کی یہاں پہ سات کلاسیں ہیں ڈائی سو بچے پڑھتے ہیں تو فورٹی تھری جو ہے سٹینٹھ ہے یہاں پہ تو یہاں پہ ہمارے پاس صرف ٹوٹل دو کمریں ہیں تو ان دو کمروں میں وہ دو سو تین تالیس بچوں کو بٹھانا کافی مشکل ہے لڑکیاں بچیاں یہاں پہ پڑھتی ہیں بچے کو ایجوکیشن ہے یہاں پہ دو تین کلاسیں ادھر ہوتی ہیں ساتھ ہی دوسرا سکول ہے وہاں پہ تین چار کلاسیں ہوتی ہیں تو یہاں پہ کوئی چار دواری نہیں ہے کوئی یہاں پہ حفاظتی جو انتظامات ہیں وہ نہیں ہیں یہاں پہ جو مین گیٹ ہے وہ بھی نہیں ہے جو یہاں پہ آپ دوسری پکچرز میں دیکھ بھی لیں گے کہ یہاں پہ کسی قسم کا کوئی حفاظتی اقدام نہیں ہے جی کچھ گاؤں کے اور بھی لوگ ہیں پیر محل سے اور آپ بہا کی صورتحال ہمارے ناظرین کو بتا رہے تھے میہوالی سے ناظرین ہم بات کریں تو ٹریفک پولیس میہوالی نے ٹریفک کے قوانین اور روڈ سیفٹی کے اصولوں سے آگاہی کے لیے مہم کا آغاز کر دیا ہے کیسر اب باس ہمارے ساتھ ہے ہم ان سے بات کرتے ہیں کیسر کیا بتائیں گے اس حوالے سے جہاں پہ ٹریفک پولیس میہوالی نے ٹریفک کے قوانین اور روڈ سیفٹی کے اصولوں سے آگاہی کے لیے بھرپور مہم کا آغاز کر رکھا ہے زیرو ایکسیڈینٹ کا حدف اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ محفوظ ڈریونگ اور روڈ سیفٹی کا شعور پورے ملک میں اجاگر نہ ہو جائے اور ہر روڈ جیوزر اس پر عمل کرنا اپنی ذمہ داری نہ سمجھ لے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں پنجاب پولیس کے ماہ ناز افیسر ڈی ایس بی ٹریفک میہوالی زیولہ خان سنبل ان سے پوچھتے ہیں اس آگاہی مہم کے بارے میں ہم نے ٹریفک آگاہی مہم شروع کی ہوئی ہے ٹریفک آگاہی امام میں ہونی چاہیے اس سلسلے میں ہم اپنے طور پر اقدامات کر رہے ہیں ٹریفک آگاہی نہ ہونا آج کا بہت بڑا مسئلہ ہے یہ امام کے لیے بھی اور ٹریفک پولیس کے لیے بھی یہ درد سر بنتا جا رہا ہے ٹریفک آگاہی سے ایکسیڈنٹ سے بچا جا سکتا ہے اس سلسلے ہمارا ٹریفک جونٹ ہے جو کہ ہم نے بنایا ہوا ہے ہر سکولوں میں کالجوں میں یہ جا کر سٹوڈنٹوں کو لیکچر دیتے ہیں بغیر ہلمٹ کے موٹر سائیکل مت چلائیں بغیر لسانس کے موٹر سائیکل مت چلائیں اسی طرح ہم روڈ پر کھڑے ہو کر ہمارے پاس پمپلٹ موجود ہیں جو کہ ہم ڈریور حضرات کو دیتے ہیں جو کہ ان پر آپ عمل کریں اوور سپیٹی کے سیزاد مت چلیں اوور لوڈنگ مت کریں غلط اور ٹیکنگ مت کریں اس وقت بھی ہم جہاز چوک میہوالی میں موجود ہیں اور ہم یہ ان کو مہم چلائی ہوئی ہے ہمارے افسران و ملازمان نے اور ڈریور حضرات کو پمپلٹ ہم تقسیم کر رہے ہیں اور ان کو ٹریفک آگائی کے بارے میں بتا رہے ہیں جب تک ٹریفک آگائی ہوگی تو ایکسیڈنٹ سے بچا جا سکتا ہے ٹریفک آگائی ہمارے لیے بہت ضروری ہے اس سلطلے میں ہم جو بھی اقدامات کر رہے ہیں انشاءاللہ مزید اقدامات اس سے بھی بھڑ کر کریں گے اور امام میں یہ شہور پیدا کریں کہ ان میں ٹریفک آگائی پیدا ہو گاڑی چلانے کا مطلب اپنی منزل پر سب سے پہلے پہنچنا نہیں بلکہ سب کے لیے ایسا محول بنانا ہے کہ سب باحفاظت اور باوقت اپنی منزل تاک پہنچتے ہیں ٹھیک ہے کہ سر عباس ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمارے ناظرین کو آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے جہاں پولیس ہیڈکورٹر میں تلسیمیا کے مریض بچوں کے لیے بلڈ ڈونیشن کیمپ جو ہے وہ لگایا گیا ہے اس بلڈ ڈونیشن کیمپ سے ہمارے ساتھ تھے رمضان ابڑو ہم ان سے بات کریں گے رمضان کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو جہاں پولیس ہیڈکورٹر میں جیسا کہ آج ہم بات کریں گے تلسیمیا کے معصوم بچوں کی زندگی بچانے کے لیے پولیس کے نو جوان آج پولیس کے جوان آج جو ہے خون کا آتیا دے رہے ہیں ہمارے ساتھ ڈی ایس پی اور ڈاکٹر موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں ان کا کیا کہنا ہے جی آپ ہمیں بتائیں سر کہ آج پولیس کے جوان جو ہے خون کا آتیا دے رہے ہیں معصوم بچوں کے لیے تلسیمیا کی معصوم کیا کہیں گے سوال سے کون سمیسی دیں یہ ہم نے ان کی کیمپ لگی ہوئی ہے ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس آئے لڑکنہ سے تو جو معصوم بچے ہیں تلسیمیا میں ان کو خون کی شدید ضرور ہوتی ہے تو ہم نے اپنے پولیس جوانوں کو اور اپنے جو بھی ملازمہ نے ان کو سب کو کال کی ہوئی ہے کہ جو بھی آئے اپنا خون کا آتیا دے اور ہمارا یہ سلسلہ چل رہا ہے صبح دس وجہ سے لے کر شام پانچ بجے تک چلے گا انشاءاللہ ہمارے جوان خون کا آتیا دیں گے تاکہ ہمارے قوم کے بچے اس موزی مرض سے بچیں اور ان کی صحت ہو جائے کتنے جوان خون کا آتیا دے چکے ہیں اور کیا سمجھ رہے کہ معاشرے میں تلسیمیا سے جو مرض ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے کون سمجھ سے دیں گے سر یہ ابھی پندرہ لوگ ہمارے پاس دو جوان آئے ہیں ابھی کہہ رہے ہیں کہ شاید کیسی ڈیوٹی وغیرے میں گئے ہوئے ہیں جوان کیونکہ پولیس کسٹرڈی میں جاتے ہیں تو کورٹ میں جاتے ہیں ابھی شاید واپس آئیں گے تو ابھی ہمارے پاس آ جائیں گے ہمارے پاس تقریباً آٹھ سو پیشنٹ ہے وہ جو تھہلیس میں پیشنٹ ہیں تقریباً آٹھ سو ہیں اس میں تھہلیس میں آکے بچے بھی ہیں اور ہیمول فیلے کے بچے ہیں اس وجہ سے ہم نے ڈی آئی جی لارکان صاحب سے ایرکیسٹ کی دی اس نے یہ تینوں قائم پہ ہمیں دی ایس پی شکار پہنچو لارکانا وہ کر چکے ہیں ایس پی جکباد کے پاس ابھی حاضر ہوئے ہیں ابھی ایس پی شکار پر کے پاس نیکس ٹیوزڈری کو ہمارے رائے گے ہیں جی جیسا کہ آپ نے ڈاکٹر اور یہاں کے ڈی ایس پی صاحب کی آپ نے باتیں سنی ان کا یہی کہنا تھا کہ جو ہمارے پولیس کے نوجوان ہیں وہ تھہلیس میں آکے معصوم بچوں کی زندگی بچانے کے لیے یہاں پر خون کا آتیہ دے رہے ہیں تو اسی والے سے جو یہ مرض بڑھتا جا رہا ہے تو اسی والے کو اس کو روک تھا مفتقبل کے میمار بچوں کو جو بچانے کے لیے یہ ایس ایس پی صاحب خیر رمضان اپڑو ہمارے ساتھ آپ موجود تھے جیکب آباد سے اور جیکب آباد کے صورتحال ہمارے ناظرین کے سامنے آپ ترکھی ہے ناظرین خانے وال سے ہم بات کریں تو خانے وال میں رکشہ ڈرائیوروں نے جگہ جگہ پر غیر کانونی اڈے بنا رکھے اس کے موانے سے شہر بھر میں ٹریفک جیم رہنا ایک معامول من چکا ہے ہمارے ساتھ ہوں گے جعبید خان ہم ان سے بات کریں گے جعبید خان کیا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو میں خانے وال میں اس وقت ایوب چوک پر موجود ہوں جہاں پر ہر وقت ٹریفک بلاک رہتی ہے اور ٹریفک بلاک ہونے شہری جو ہیں وہ سخت اذیت کا شکار ہے اور ٹریفک بلاک ہونے کیونے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ہے کہ یہاں پر رکشہ سٹینڈ ایک غیر کنونی طور پر بنایا گیا ہے پولیس کی انتظامی کے جانب سے یہاں پر ایک بورڈ نصب کیا گیا ہے جس بورڈ پر درج کیا گیا ہے کہ یہاں پارکنگ منع ہے لیکن پولیس کی مبینہ ملی بگت سے یہاں پر ہر وقت ایک رکشہ سٹینڈ بنایا گیا ہے رکشہ سٹینڈ سے مبینہ طور پر رشوت لی جاتی ہے اور اس رکشہ سٹینڈ سے آئے روز ہاتھ ساتھ ہوتے ہیں ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں ہم ان سے بھی جانیں گے کہ اس رکشہ سٹینڈ کی ویسے کتنے مشکلات سامنے ہیں اور ٹریفک پولیس کی کارکردگی خانے والے میں کس حد تک آپ کو نظر آ رہی ہے جی اسلام علیکم جی ویسے کتنے مشکلات سامنے والے میں ٹریفک پولیس کی کارکردگی بلکل زیرو ہے یہ جہاں دیکھو صرف موڈ سیکر وانوں کو لوٹتے ہیں اور رکشہ والے کے پاس اندات ان کے پاس لیسنس ہوتے ہیں جتنے بھی ڈیرائیور ہے کسی کے پاس بھی تقریباً اسی پرسنٹ لوگوں کے پاس لیسنس بھی نہیں ہے اور جی کیونے روز نئے حادثات ہوتے ہیں اور وہ روڈ کو بلاک کر کے رکھتے ہیں اور وہ من معنی کرتے ہیں نہ کسی کو گزرنے کے راستا ہے جن سے دل کرتا ہے وہ موڑ لیتے ہیں چاہے کسی کا نقصان ہو چاہے کوئی گاڑی لگے چاہے کچھ بھی ہو تو بھائی یہ ان کی بلی بغت سے ہو رہا ہے ٹریفک پولیس والوں کی اور یہ اگر پولیس صحیح ہو جائے تو ایسا نہ ہو یہ پولیس والے یہاں صرف موڑتے کروں کو روکتے ہیں ان سے دس بیس پچاس روپے لے کے ان کو چھوڑتے ہیں وہ صرف انہیں پیسے کمانے کے چکر میں لگو ہیں انہیں کوئی ڈسیپلنٹ کا خیال نہیں ہے ٹریفک پولیس کی جانب سے کاروائی جو ہے صرف اس آدھ تک ہے کہ وہ سادہ لو افراد کو پکڑ کر ان کے غیر قانونی اور غیر طریقے سے چلان کی جاتے ہیں ان کے چلان کی وجہ سے لوگ بھی جو ہیں وہ سٹی میں کافی پریشان ہوتے لیکن دوسری جانب اگر ہم دیکھیں کہ رکشہ جو ہے رکشہ غیر قروری طور پر یہاں پارکنگ ہوتی ہے اور ان کی من مانی ہو گئی ویسے کافی اجساد بھی ہو چکے اور لوگ بھی پریشان ہوتے ہیں اور اس پریشانی میں آپ انہوں نے بتاتا چلوں گے دوسری جانب اگر دیکھا جائے کہ سکول کی چھوٹی کی وقت یہاں پر کثیر دداز میں لوگ کٹے ہو جاتے ہیں ہمارے ساتھ آپ موجود تھے ہمیں آپ اس حوالے سے آگاہ کر رہے تھے ناظرین پروگرام کا ہمارے وقت اپنا ختم ہو چکے ملاقات ہوگی آپ سے انشاءاللہ پیر کے روز اپنا خیال لکھئے گا اللہ لکھے بان موسیقی